تو دوستو کھیتوں میں جو ہے بال بڑی ہو گئی ہے یہ چولائی ہے اور مڈوہ بھی جو ہے تیار ہے ابھی مطلب ہو رہا ہے تیار بال آ رہی ہے اس پر لیکن ابھی پکی نہیں ہوئی ہے بال اور برسات کے موسم کے بعد جو ہے ہری آلی چاروں طرف بڑی ہے ہری آلی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اور آسمان بھی جو ہے پہاڑوں کا بلکل نیلا جو ہے آج کل دکھائی دیتا ہے ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کی بڑی ہوگے تو دوستو اپنے سواست کا خیال رکھیں سواست رہیں اور تندرست رہیں تو دوستو آج میں گھر آیا تھا اور مجھے ابھی جانا ہے رانی خیت تو میں نکل پڑا ہوں صبح صبح رانی خیت کی طرف کو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر بیل آئیکن دبا کر کے آل نوٹیفکیشن کو اون کر دیں اور اس سے ہوگا یہ کہ ہماری جو بھی نہیں آنے والی ویڈیو ہوں گی ان کی سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گی اور میں ہوں آپ کا دوست لکھر مرسنگ بیشت اور آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ کے رنگ the shades of پہاڑ سبھے سبھے کا موسم ہے آسمان ساف اور کھیتوں میں ہریالی اور ابھی ایک دو مہینی کے بعد جو ہے بال جو ہے یہ پوری طریقے سے تیار ہو جائے گی اور پھر جو ہے فصل کٹے گی اور اس وقت تک جو ہے ہمارے جو پہاڑوں میں جو ہے گرمی ہوتی ہے کیونکہ ابھی جب یہ دھوپ آ رہی ہے سبھے سبھے تو کھیتوں کی جو مٹی ہے اور یہ بالے ہیں ان میں جو ہے پانی بھی رہتا ہے اور اس سے جو ہے جب وہ دھوپ نکلتی ہے تو پھر بھب کا جو ہے بہت ہی تگڑا ہوتا ہے اور یہ ہے ہمارا سلور مہدیب کا جو ہے ہوسپٹل ہے اور ادھر جو ہے سلور مہدیب کہ کچھ مکان ہے اس کے پیچھے جو ہے سلور مہدیب کا مندر ہے تو دوستو برسات کے بعد تو موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے اور سبھے سبھے کا جو موسم ہوتا ہے وہ بہت ہی خوشتنما ہوتا ہے اور گرمیوں کے دن میں تو سبھے کا موسم ہی جو ہے سہی رہتا ہے سبھے اور شام کو تھوڑا تھنڈک رہتی ہے ورنہ دن میں تو آج کل بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو دوستو بہت سمائے کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کو ادھر سلور مہدیب کے جو ہے نظارے جو ہے دکھا پا رہا ہوں کیونکہ میں ادھر تھا نہیں بہت ٹائم سے ابھی مجھے پھر جانا ہوگا اور اس کے بعد میں بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو کے لئے یہاں کے ویڈیو جو ہے لاتا رہوں گا تو دوستو اتنے سمائے کے بعد جو ہے ہم جو ہے آپ کو یہ دکھا پا رہے ہیں اور جیوہ بھائی بھی ادھر سے ہمارے آ رہے ہیں یہ جیوہ بھائی بھی چلے گئے ہیں سبھے سبھے ٹپولا میں اپنا کام نپٹا کر کے اور ہم جو ہے ٹپولا کی طرف کو بڑھ رہے ہیں بس پول کے پاس ہم پہنچنے والے ہیں اور سبھے سبھے کا گرمی تو ہو رہی ہے اور دھوپ جو ہے بھی سبھے سے ہی جو ہے تگڑی ہو رہی ہے ایسا احساس ہو رہا ہے کیونکہ سیدھے جو ہے یہ چہرے پر پڑ رہی ہے سبھے سبھے دھوپ جو ہے میں آپ کو فرنٹ کیمرے سے بھی دکھاتا ہوں اور یہ ہے سبھے سبھے کا نظارہ ٹپولا سائٹ کا اور دیکھو کتنا شاندار جو ہے لگ رہا ہے ہریالی چاروں طرف اور آسمان بلکل نیلا اور کہیں کہیں تھوڑے تھوڑے بادل لگے ہوئے ہیں اور بارش تو نہیں ہو پا رہی ہے آج کل یہ دیکھئے ہریالی تو دوستو اب میں پہنچ گیا ہوں ٹپولا پھول پر اور جو ہے بہت ٹائم کے بعد ہم جھر بلوک بنا رہے ہیں دیکھئے آپ اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار جو ہے نظارہ لگ رہا ہے پیچھے کا بہت خوبصورت دوستو پہلے میں جو ہے اوپر ایک کا سمان دینا ہے وہ دے کر کے آتا ہوں پھر اس کے بعد اتھر بات کریں گے نیرج بھائی لوگوں سے اور پہلے ہم جو کام ہے اس کو نپٹا لیتے ہیں یہ تو کیونکہ ابھی بچے لوگ کو باز جار جانا ہے تو ان کو یہ سمان دینا ہے ورنہ گاڑی نکل جائے گی اور سامان جو ہے یہیں رہ جائے گا یہ جو ہے کیونکہ وہ ہم نے ڈنگوال جی کی دکان پر دینا ہے سامان تو دوستو میں نے سامان تو یہاں رکھ دیا ہے ڈنگوال ساپ کی دکان پر یہاں کوئی ہے نہیں دکان میں سامان رکھ کر کے چلا گیا ہوں اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ جو آئے گا یہاں سے پوچھ لے گا یہ بیٹھے ہیں دکاندار ویسے باہر سے اور ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جا رہے بچوں کے سکول کو بچوں کے سکول جا رہے ہیں اور ایک ان کے پاس یہ ہے ڈوگی اس کا کیا نام ہے روکی یہ دیکھو یہ روکی ہے یہ دیکھو روکی کیا کہہ رہے ہیں یہ 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 روکی ہے اور ڈنگوال صاحب نے جو ہے ادھر پھول وغرہ لگا کر کے بہت ہی خوبصورت بنا رکھا ہے یہ دیکھو بہت ہی خوبصورت یہ پھول لگا رکھتے ہیں انہوں نے ادھر بھی اور آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں بلکل ہریالی ہریالی دیکھ رہی ہے بہت ہی شاندار لگ رہا ہے یہ اور ادھر ہی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ادھر بھی لگا رکھے ہیں پھول انہوں نے یہ ادھر بھی لگا رکھے ہیں اور یہ جو ہے ٹپولا مارکٹ ہے یہ اور یہ ہے روکی 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 ہے یہ روکی بائی بائی روکی بائی بائی اور یہ ہے ٹپولا بازار کا جو ہے شاندار جو ہے نظارہ لگ رہا ہے دیکھئے آپ یہ ہماری جو ہے خاتی جی کی جو ہے بیلڈنگ ہے یہ ربیندر سنگھ خاتی جی اور یہ دیکھیں کہ شاندار نظارہ لگ رہا ہے یہاں سے اب جو ہے ہم نیرز بھائی کی دکان پر آگئے ہیں اور نیرز بھائی سے جو ہے ملاقات بھی نہیں ہوئی فون بھی نہیں ہو پائے دکھاؤ تو جرا کیسے ہو رہی شکل صورت یہ بھائی رونک تو ہے چہرے پر ایسا نہیں ہے بلکل ساپ سترہ چہرہ دکھ رہا ہے آپ کا بڑیا لگ رہا ہے اور fit لگ رہے ہیں تو دوستو میرز بھائی ہے اور ہمارا یوٹیوبر اور یوٹیوبر آتکل کچھ کر نہیں رہے ہیں اب ہم روز ڈھونٹتے رہتے ہیں ان کے ولاغ اور کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں ایکس یوٹیوبر ہو گئے ہیں یا ایسا کہہ رہے ہیں پر ایسا ہے نہیں ابھی دھیرے دھیرے کر کے بھیج رکھا پھر شروعات ہوگا اچھا آیا تھا آہا 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 تو ان کا جو ہے oneplus کا موبائل تھا وہ بہت ہی خراب ہو گیا تھا تھوڑا پانی چلا گیا تھا اس میں شاید تو اب یہاں پر ٹھیک نہیں ہو پر تھا پیسے زیادہ لگ رہا تھا تو دلی سے بند کر آئے گا اس کے بعد ان کے بلوگ آئیں گے پہلے بھی تو ڈالا تھا تو دوستو نیرز بھائی جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم جو ہے آگے کو بڑھتے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں شام کو اوکے ہاں تو دوستو ابھی جو ہے گولو کو ہم نے بلا رکھا ہے گورو کھاتی گولو بھی آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے ہم جائیں گے رانی کھت بازار کو پھر وہاں سے کام کروا کر آئیں گے پھر ہمیں جانا ہے جالیلی جالیلی جا کر کے پھر کام ہوگا تو پھر ہم آئیں گے واپس ٹھیک بولا تو دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں رانی کھت بازار میں اور ابھی ہم نے اپنے کام تو کروا دیا ہے میں اور گولو گورو کھاتی جو ہے ساکتا ہے ہمارے اور ایک آت کام ہم کو بھی بازار میں اور ہیں ہم جو ہے بازار میں کام کروائیں گے اور اس کے بعد پھر نکلیں گے کیونکہ بائیس پہ ہم دو کا سوٹ کرتی رہے ہیں ہم کھڑے 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 ہی ہے چلتے چلتے ایسے ہی سوٹ کر رہے ہیں اور ابھی میں خوڑا آپ کو اور بازار میں لے کر کے چلتا ہوں اور دیکھیں رانی خیت بازار بھی بہت سوٹ کرنے کے لیے تو کیونکہ بھی بہت ہوتی ہے اس لئے سوٹ کرنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے پر تھوڑا جتا ہم کا تائم ملتا ہے آج ہم آج آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر کسی جن جو ہے بہتر ویڈیو ہم آپ کو رانی خیت کے دکھائیں گے اور دیکھیں بہت خوبصورت ہے اور ابھی تو ہم آپ کو ایسے دکھا رہے ہیں تو پھر جو ہے ہم آپ کو بیک کیمرے سے بھی دکھائیں گے اور رانی خیت میں بھی بہت بھیڑے دوستو جیسے نینی تال حلدوانی میں زیادہ تر بھیڑ رہتی ہے اور رانی خیت میں بھی بہت زیادہ بھیڑ دکھائی دیتی ہے کیونکہ گاڑیاں اتنی ہوتی ہیں کہ آپ کو پیدل چلنے کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے تو میں اور آپ کو تھوڑا سا فرنٹ بیک کیمرے سے بھی دکھاتا ہوں اور دیکھیں کتا شاندار جو ہے نظارہ لگ رہا ہے دھوپ کھلی بھی ہے اور نیلا آسمان آپ کو دکھائی دی رہا ہے اور خوبصورت آجے سے ہم یہ ہے آپ کو پہاڑ بھی دکھائیں گے ہمالے اور یہ ہے یہاں کا گادھی چوک اور یہ جا رہے ہیں رکھے پڑھ کے تو دوستو چھت کا کچھ جو ہے بے سے دکھاتا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ پہر پیچھے لیکھ سکتے ہیں بہتی شاندار جو ہے نظارہ یہاں کا دیکھ رہا ہے تو میں آپ کو دیکھ کر کے چلتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک کیمرے سے یہ ہے رانی کھت بازار اور اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہاڑ یہاں کا اور گوراو خاتی ہمارے جو ہے نظارہ لے رہے ہیں سامنے پہاڑ کا کیونکہ ہمالے دوستو ابھی دکھائی نہیں دے گا کیونکہ وہاں پر بادل لگے ہیں اور نظارہ لیکن بہتی شاندار ہے اور رانی کھت میں بھی دوستو بہت سار ایک مکان ہے پورا نے جو کی بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت اور تار کے جو جھال مال ہیں بہت ہی ہر شہروں میں ابھی اسی طرح ہے کہ جو ہے جھال لگ گئے ہیں تاروں کے دوستو بازار بہت پورا نہیں ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ابھی کسی دور تک ہم جاتے ہیں پھر بھی اس کے بعد ہم کو جو ہے پھر جاندی بھی جانا ہے اور وہاں ہم کو کام ہے وہاں تو وہاں بھی ہمیں ٹائم لگے گا پھر خلحال ابھی ہم جو ہے جب تک ہمارا پاس ٹائم ہے ہم جو ہے ادھر رانی کھت بازار میں گھومتے ہیں اس کے بعد ہم نکلیں گے آگے کو اور آپ دیکھئے رانی کھت بازار رانی کھت بہتی یہ پورانی بازار ہے اور یہاں پر کیونکہ پریٹو کے لیے تو ہے جگہ گھومنے کی بہت ساری جگہ ہیں یہاں پر آئے ہل سٹیشن ہے تو بہت سی جگہ ہیں گھومنے کی لیے لیکن مارکٹ پر جو ہے کافی بھیڑ بڑا کا رہتی ہے تو بازار میں گھومنے کا اتنا ہوتا نہیں ہے پر جو ہے اور جو پیدل گھومنے کا دوستو آنند ہوتا ہے پہاڑوں میں تو گاڑی میں ایسا نہیں ہوتا ہے بازار میں آپ جو ہے گاڑی میں گھوم کر کے وہ آنند نہیں لے سکتے ہیں لیکن پیدل آپ جو ہے پورا آنند لے سکتے ہیں آپ مالے دیکھئے پہاڑ دیکھئے اور پورانی پورانی بیلڈی میں دیکھئے رہی بیک کی مالے دیکھتے ہیں مالے دیکھتے ہیں مالے دیکھتے ہیں مالے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں مالے دیکھتے ہیں بھائی ساب کو نمسکار نمسکار کیسے ہیں بس ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ہم نے کہا جب تک ہمارا کام ہوتا ہے تب تک یہاں پر بھائی ساب سے مل نیتے ہیں یہاں پر بہت دنوں کے بعد آ رہے ہیں میں تو جانے ہو گئے ابھی میں نہیں تو ابھی آیا تھا کام کروانا اس لیے ابھی آیا ہوں تو یہاں کام کروانا ہے پھر جالی بھی جانا ہے تو اگر ٹھوڑا سا ٹائم پر جانے آ رہا میرا تو دوستو ابھی پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر میں تب تک ہم جو ہے گپے مار لیتے ہیں تو دوستو اب گپے ہو چکے ہیں پوری اور ہم بڑھیں گے آگے کو اور بھائی صاحب کریں گے یہاں پر بیٹھ کر دکان داری تو ٹھیک ہے سب پھر پرنام پھر ملتے ہیں ہو چکے ہیں تو دوستو پھر آپ کو آگے میرے گھر چلتے ہیں ہمارے ہمارے پانڈی جی بھی ہیں پانڈی جی سے مل لیتے ہیں اور یہ ہم ادھر سے دیکھے گا نہیں نمسکر آپ یہ ساپ پانڈی جی ہے اور سر کیسے ہیں بہت ٹائم ہو گیا ملاقات سے نئی ہو تو ہم نے کہا بھائی ہاں جا رہا ہے ہمارے بھائی صاحب ادھر بھی ہیں وہ پیچھے دکھنے انڈھے میں آنا پڑے گا دکھنے کے لیے تو تو یہ ہے میتروار اور یہ بھی جو ہے پھر کسی دن ادھر آئیں گے ان کے ساتھ بھی بھومنے کا پروگرام تھا ہمارا تو ابھی موقع نہیں لگ پا رہا ہے پھر کسی دن آئیں گے بھومنے کے لیے چائے بھی جاؤ بس دھنی بھائی چائے بھر پیتا نہیں ہے کیوں لے تھا ہاں تو دوستو اب بڑھتے ہیں آگے پانڈی جی سے پھر ملکات ہوگی دوبارہ سے کیوں لے اکی سیار تو دوستو اب ہم چلتے ہیں آگے کو اور گروہ خاتے بھائی انتظار کر رہے ہمارا 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 اور وہ سامان ہمارا پورا لے لیں گے تو پھر جو ہے اس کے بات ہم نکلیں گے واپس اور ابھی ہمارے ایک گلی میں جو ہے پانڈج جی بھی رہتے ہیں فرنیچر کا ان کا کام ہے دیکھتے ہیں کہاں ہے ہاں گلی تو گری ہے پہلے ادھر دیکھ لیتے ہیں پھر ملیں گے ان سے اب ہم دیں گے یہاں سے بیس دوستو یہ ہے نیگی بیس بھنڈار سدہ بہار سبزی ایوان پھولوں کے بیجوں کے مکریتا اور گولو بھائی ہمارے جو ہے یہاں سے مولی کا بیس خرید رہے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم چلیں گے اور یہاں پر دیکھو سارے بیج جو ہے یہاں پر ملتے ہیں دور دور سے لوگ جو ہے بیج لے کر کے جاتے یہاں سے یہ ہم کو دیکھ رہا ہے مٹر اور ہرا دھنیا ہے اور یہ بھی ہائی بریڈ ہے نورٹیس کا ہائی بریڈ دیڈ ہے اور گاجر بھی ہے پیاج بھی ہے ٹماٹر بھی ہے مولی بھی ہے اور گارڈنگ سے ریلیٹڈ سامان بھی دیکھو دوستو یہاں پر دیکھو سب ملتا ہے یہ دیکھئے گملے ہو گرے بھی ہیں آج کل کے اور یہ دیکھئے تو دوستو اب ہم نکل رہے ہیں رانکھے سے گھر کی کرت اور ہمارے پائلٹ ہے گارو خاتی تو بہت ہی آنند آتا ہے بہاڑوں کے سفر میں چاہے وہ کار کا ہو یا بائک کا ہو اور بائک میں تو اور آنند آتا ہے بہت ہی ہے جو ہم گھوم رہے ہیں اس کا آنند تو آتا ہی ہے لیکن جو ہمارے پیچھے جو درشتی دکھائی دیتا ہے اس کا اور آنند آتا ہے بہت ہم دیکھئے بہت ہی ساونا پیچھے 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 ھے پیچھے تو دوستو اب ہم پہنچ چکے ہیں رانی خیت ہوم گیراز پر اور اس کے اونر ہے ہمارے نوین بھائی اور ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے رانی خیت ہوم گیراز کے نام سے کیونکہ آپ کے اس طرح سے گاڑی سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلم سے ہیں ان کا حل آپ کو جو ہے رانی خیت ہوم گیراز یوٹیوب چینل پر ملے گا اور آج بہت ٹائم سے ہم سوچ رہے ہیں کہ نوین بھائی کے ساتھ تھوڑا سا بنائیں گے لیکن آج تو ہم تھوڑا سوٹ کرتے ہیں ہیں ان کے ساتھ میں لیکن پھر کسی دن ایک الگ سے بلوگ جو ہے ہم ان کے ساتھ میں بھی بنائیں گے کیونکہ اگر اور ہم ویڈیو بناتے ہیں تو پھر وہ کافی لمبی ہو جائے گی تو اس لئے ہم آج کی ویڈیو کو یہیں پر سماپت کرتے ہیں تو پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پر تب تک آپ اپنے سواشت کا خیال رکھیں سوست رہیں اور تندرست رہیں ساتھ میں بھی بنائیں گے کا بھی بنائیں گے ہم